اعوذ باللہ حمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہرم مضمون اردو ہے سبق علم نظم ہے جو ہم نے سبق پڑھی ہے آپ کی جماعت چہرم میں اردو کے سبق اردو میں مضمون میں آپ نے نظم علم پڑھی ہے آج ہم اس کا کتاب کا سوال نمبر آٹھ اور نو کتاب میں ہی مکمل کریں گے جس میں کیا بتا گیا گیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں یہ ہے آپ کی سمارٹ اردو کی چوتھی کتاب اور اس میں آپ نے نظم علم پڑھی ہے اور نظم علم کا یہ دیکھئے سوال نمبر آٹھ اور سوال نمبر نو ہم کتاب میں مکمل کریں گے اس سے پہلے ہم نے اس کا سوال نمبر ساتھ جو جمع جملوں کو واحد میں اور واحد جملوں کو جمع میں تبدیل کیا تھا امید کرتی ہوں یہ میں نے آپ کو پورا کام کروایا تھا یہ پورے آٹھ نو جملے تھے جو میں نے آپ کو صحیح کروایا تھے آپ نے جمع جملوں کو جمع اور جمع جملوں کو واحد میں تبدیل کیا تھا یہ آپ امید کرتی ہوں کہ یہ کام آپ اپنے کتاب میں مکمل کر چکے ہوں گے آج ہم اپنے کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ پر موجود جو کام ہے مندرجہ زیل جملوں میں دائرہ کیے ہوئے الفاظ میں حجوں کی اغلاد ہے انہیں درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجئے کیا ہے اس کا سوال نمبر آٹھ ہے مندرجہ زیل جملوں میں دائرہ کیے ہوئے الفاظ میں حجوں کی اغلاد ہے انہیں درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجئے جیسے کہ پہلا ہے ایک عرصہ ہوا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی جیہاں عرصہ میں یہاں پہ انہوں نے سین لگایا ہوئے اور ملاقات میں انہوں نے کاف علف کا لگایا ہوا ہے جبکہ اس کا صحیح جملہ ہے ایک عرصہ ہوا سین کی جگہ سوات آئے گا آپ سے ملاقات یہاں پہ کاف شوشے والے کاف کے بجے نکتوں والا کاف آئے گا ملاقات نہیں ہوئی یہ اس کا درد جملہ ہے یہ غلط جملہ ہے ایک عرصہ ہوا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی اسی طرح دوسرا جملہ ہے مجھے کامیاب ہونے کی پوری امید ہے تو اس میں انہوں نے کیا غلطی کری دیکھیں کاف کامیاب کو انہوں نے نکتوں والے کاف سے لکھا ہے جو کہ یہ بھی غلط ہے اور امید کو انہوں نے این سے لکھا ہے جبکہ صحیح کیا ہے مجھے کامیاب کاف علف کا شوشے والے کاف سے ہم کامیاب ہونے کی پوری امید این سے نہیں علف سے لکھا جاتا ہے امید ہے نمبر تین پہ ہے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں اس میں انہوں نے کیا غلطی کری انہوں نے بلکل ملا کر لکھ دیا ہے جبکہ یہ الگ لکھا جاتا ہے ضرورت زے سے لکھا ہے انہوں نے جبکہ زے سے شروع نہیں ہوتا ضرورت یہ دیکھئے درست جملے میں ہم نے لکھا ہوا ہے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بے علف بہ الگ لکھتے ہیں اور لام کاف اور لام ملا کے لکھتے ہیں جبکہ ضرورت زواد سے شروع ہوتا ہے زواد رے واو ریتے ضرورت نہیں آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں یہ اس کا درست جملہ ہے اس کے بعد انہوں نے جو جملہ غلط دیا ہوا ہے احمد بہت مہنتی اور اماندار لڑکا ہے اس میں انہوں نے مہنتی بھی غلط لکھا ہے اور اماندار بھی انہوں نے غلط لکھا ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ کو دیکھئے مہنتی کس طرح لکھا ہے انہوں نے یہ شوشے والے حیثے لکھا ہے جبکہ یہ ایسے حلوے والے حیثے لکھا جاتا ہے احمد بہت مہنتی اور اماندار نہیں اس کو ایماندار علف یہ میم علف معنون ساکن ایماندار لڑکا ہے اس طرح اس کو لکھنا اس میں ہم نے مہنتی اور ایماندار کی ہجوں کی جو غلطیاں تھیں وہ ہم نے اس کی صحیح کر دی جیسے پہلے میں عرصہ اور ملاقات کی غلطی تھی جو ہم نے اس میں صحیح کری ہے عرصہ اور ملاقات دوسرے میں کامیاب اور امید کی غلطی تھی جو ہم نے لکھی کامیاب امید اس کے بعد بلکل اور ضرورت پریشان ہونے کی بلکل ضرورت یہ دونوں الفاظ غلط تھے جو ہم نے میاں پر صحیح کی اس کے بعد سوال نمبر چار ہے احمد بہت مہنتی اور اماندار اس میں مہنتی اور اماندار غلط تھا جو ہم نے صحیح کر رہا مہنتی اور اماندار لڑکا ہے اب بیٹا یہ چھے پانچ چھے سات اور آٹ یہ آپ نے خود گھر میں کرنا ہے کوشش کرنا ہے چار میں نے آپ کو کر کے بتائے کس طرح آپ نے املے کی غلطیاں درست کریں اب آپ نے اسی طرح یہ دیکھئے جو وہ ہوا ہے انڈرلائن ہوئے ہیں تمام جو سرکل بناوا ہے یہ آپ نے صحیح کرنا ہے جیسے آپ کا بیماری کا سون کر بہت افسوس ہوا یہ آپ نے صحیح لکھنا ہے نور کے پاس ایک خاص قسم کی گھڑی ہے قسم آپ نے صحیح لکھنا ہے اسد اپنا کام شروع کر چوکا ہے یہ آپ نے صحیح لکھنا ہے میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اس میں بھی آپ نے صبح اور انتظار صحیح لکھنا ہے اس میں آپ نے چکا صحیح لکھنا ہے نور کے پاس ایک خاص قسم صحیح کرنا ہے احمد کا بیماری کا سون سون کیسے لکھتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے یہ پانچ چھے سات آر یہ چار جملے آپ نے خود سے صحیح کرنا ہے اس میں جو عملے کی غلطیاں ہیں وہ آپ نے درست کر کے لکھنا ہے امید کرتی ہوں آپ دونوں بہت آپ سب بچے بہت سمجھدار ہیں تو آپ یہ تامام کام بہت اچھے سے سوال نمبر آٹھ میں جو عملے کی غلطیاں ہیں اس کو درست کر کے اور صحیح جملے میں منتقل کریں گے اس کو مختین چینج کریں گے ٹھیک ہے بیٹا چلیے اب آجائیے اپنے سوال نمبر نو پر جو کہ آپ کے صفحہ نمبر چونتیس پر موجود ہے اس میں آپ نے کرنا ہے سوال نمبر دو مندجہ زیل جملے مناسب صفت لکھ کر مکامل کیجئے صفت کیا ہوتا اس میں صفت ہم پڑھتے ہیں وہ اس میں ہے جس میں کسی اسم کی اچھی یا بری حالت راہر کی جائے مثلا نیک لڑکا پرانا گھر ان میں نیک اور پرانا اس میں صفت ہے ٹھیک ہے اس میں صفت کیا ہوتی ہے ایسا جملہ یا ایسا عصن جس میں کسی اچھی یا بری حالت کا ذکر کیا جائے جیسے کہ فرض کریں موٹا لڑکا ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے پرانا گھر ٹھیک ہے نا یہ تمام اس میں جو موٹا یا پرانا یا نیک اس کی صفت ہے تو آئیے ہم اس میں صفت سے جملے مکمل کرتے ہیں جیسے کہ اس میں دیا گیا ہے ہمارے ڈیش گھر کے سامنے ایک درخت تھا مشہور گھر کے سامنے پرانے تو اس کی صفت کیا ہے پرانے پرانے کو ہم نے ٹک کر دیا اور یہاں بھی ہم پرانے لکھیں گے ہمارے پرانے گھر کے سامنے ایک درخت تھا اس کے بعد ڈیش بچے نے کتے کو پتھر مارا تو یہاں لکھا ہے نیلے اور شرارتی تو نیلے تو لڑکا نہیں ہو سکتا شرارتی ہو سکتا ہے تو لکھیں گے شرارتی لڑکے نے شرارتی بچے نے کتے کو پتھر مارا ایک ڈیش لڑکا خالی میدان میں کھیل رہا تھا تو کیا ہوگا سوکھا لڑکا نہیں ہم لکھیں گے چھوٹا ایک چھوٹا لڑکا خالی میدان میں کھیل رہا تھا چھوٹا اس کی جو ہے اس میں صفت ہے پھر آئے گا ڈیش ہوا سے سوکھے پتھے ادھر ادھر اڑ رہے تھے ہلکی یا تیز ہلکی ہوا سے تو پتھے نہیں اڑتے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہلکی یا تیز تو یہاں پہ تیز میں ہم نے ٹک کیا یہاں لکھیں گے تیز ہوا سے سوکھے پتھے ادھر ادھر اڑ رہے تھے اس کے بعد ہے ڈیش چڑیا گھر میں بہت سے ڈیش جانور لائے جائیں گے اس میں ہم پرانے اور نئے یہ دونوں الفاظ استعمال کریں گے وہ کس طرح پرانے چڑیا گھر میں بہت سے نئے جانور لائے گئے چڑیا گھر پرانا اس کی اس میں صفت ہے اور جانور نئے یعنی کہ پرانے چڑیا گھر میں بہت سے نئے جانور لائے گئے ہم یہ تو نہیں لکھ سکتے تھے نئے چڑیا گھر میں بہت سے پرانے جانور پرانے چڑیا گھر میں بہت سے نئے جانور لائے جائیں گے تو ہم نے یہ پرانے اور نئے دونوں اس میں صفت اس میں استعمال کر لیا ڈیش بیگ میں ایک ڈیش کتاب پڑی تھی اس میں بھی پرانی اور کالے دونوں لکھاوا ہے تو ہم یہ دونوں اس میں صفت استعمال کریں گے کالے بیگ میں ایک پرانی کتاب پڑی تھی کیا تھی کالے بیگ میں ایک پرانی کتاب پڑی تھی ڈیش آدمی ایک ڈیش بچے کے ساتھ جا رہا تھا یعنی نیک آدمی یہاں پہ لکھا ہے نیک اور چھوٹے تو چھوٹے آدمی تو نہیں آسکے گا یہاں پہ لکھیں گے نیک آدمی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا کیا ہو گیا نیک آدمی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا یہ ہے سوال نمبر نو جو آپ نے اس میں صفت لگا کر مکمل کیا ہے امید کرتی ہوں یہ آپ کو اس میں صفت کا کام اور جملوں کی حجوں کی جو اغلاط غلطیاں تھی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اس کو آپ اپنی کتاب میں جو میں نے جملے چھوڑے ہیں یہ آپ مکمل کریں گے اور سوال نمبر نو بھی جو اس میں صفت لگا کر جملے مکمل کرنا ہے اس میں آپ نے ٹک بھی کرنا ہے اور ادھر خالی جگہ میں لکھنا بھی ہے یہ تمام کام آپ اپنی کتاب میں مکمل کیجئے امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ